السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت جو نئے وہ چنل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اردو سکھک بحالی سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اسی ہزار سیٹوں پر جو بحالی نکالے جائے گی کون سے مہینے میں بحالی نکالے جائے گی اور آپ کے پاس کیا کیا ڈیگری ہونی چاہیے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا تو ویڈیو کو لاش تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی پی ایسی پرائمری اردو ٹیچر کے لیے کامیاب امیدواروں کو مبارک بات عبدالقیوم انصاری آپ کو پتا ہے کہ ابھی میں نے لگ بگ سات سے آٹھ دن پہلے ایک ویڈیو بنا کر ڈالا تھا اس میں بتایا تھا کہ عبدالقیوم انصاری صاحب کا کہنا ہے کہ لگ بگ لگ بگ اسی ہزار سیٹوں پر بحالی ہوگی جس میں سے دو ہزار سیٹوں پر بحالی بھی نکالی گئی تھی تو بی پی ایسی میں جو بھی ابھی اردو ٹیچر بنے ان کو مبارک بات دے رہے ہیں عبدالقیوم انصاری صاحب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹنا پریس ریلی عبدالقیوم انصاری سیکریٹی انجمن ترقی اردو بحار نے ایک پریس بیان جاری کر کے ان طلبات کو مبارک پیش کی ہے جنہوں نے بی پی ایسی کے ذریعے لیے گئے پرائمری ٹیچرز کے امتحان میں جنرل سبجیکٹ میں اٹھارہ سو سہتیس اور اردو میں تی تیرہ سو بیس امیدواروں نے کامیاب حاصل کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرائمری سکول میں جو ٹیچرز بنے ہیں ٹوٹل وہ تیرہ سو بیس اردو میں بنے ہیں اور جنرل میں اٹھارہ سو سہتیس بنے ہیں جانب انصاری نے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ و طلبات کامیاب حاصل کر کے روزگار ہیں روزگار سے بڑے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ آنے والے مقابلہ جاتی آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرائی تھری یعنی کی بی پی ایسی جو ٹرائی تھری اگزام کب آئے گا اگس کے مہینے میں آئے گا تو ان کا یہی کانہ ہے کہ جو بھی امیدوار ٹو میں اگزام نہیں دے چکے ہیں تو ان کو ٹھاڈر کے لیے تیاری ابھی سے ضرور کریں کس طرح سے آپ کو تیاری کرنا آپ کے پاس کوالیفیکیشن کیا ہونے چاہیے تو یہاں پہ پورا بتایا گیا اس کے بعد بتایا کہ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ آنے والے مقابلہ جاتی امتحانات میں بھی اردو سے جو لوگ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ یعنی کی اگر آپ نے عالم پاس ہیں یا پھر پوسٹ گریجویٹ یعنی کی اگر آپ نے فازل پاس ہیں وہ لوگ ڈی ایل ایڈ اور بی ایڈ آن لین داخلہ کے لیے فارم بھریں تو میں آپ کو کیونکہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کر اس نے بتایا ہے کہ جو بچے عالم پاس ہیں تو وہ ضرور بھی اٹ کر لیں ڈسٹینس موٹ سے ابھی اگنوسی کیا جا رہا ہے یا پھر اگر آپ مول بھی پاس ہیں مدرسہ کے سٹوڈینٹ سے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ مول بھی پاس ہیں تو آپ ڈی ایل ایڈ ضرور کریں کیونکہ ویکینسی اسی ہزار سیٹوں پر بحالی ہونے والی ہے پوری جو بحالی جو نکالی جا رہی ہے اردو کی ٹوٹل جو سیٹ ہے اسی ہزار سیٹ ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ لگ بک بیس ہزار کے لگ بک پدوں پر بحالی ہو چکی ہے اور جو ابھی بھی بحالی لگ بک ساٹھ سے ستر ہزار سیٹ ابھی بھی کھالی ہے پورے بیہار کے اسکولوں میں بحالی ہوگی تو آپ کو ابھی سے تیاری شروع کر دینا ہے ان کا عبدالقیو بنصاری صاحب کا کارنا ہے کہ جلدی سے آپ بیٹ کر لیں یا پھر اگر آپ ٹویلت پاس ہے یعنی کہ مولوی پاس ہے تو آپ ڈیلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد ایش ٹی ای ٹی اور سیٹیٹ پاس کرے تاکہ وہ لوگ پرائمری میڈل سیکنڈری اور انٹر اسکولوں میں اسادزہ کے احل بن سکے یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا اگر آپ نے دو ہزار تئیس میں آپ مولوی پاس ہوئے ہیں تو آپ کو ابھی ڈیلیٹ میں بحال میں دو ہزار چوبیس میں ڈیلیٹ کا فارم بھرا جا رہا ہے آپ اس کے لیے میں اس کے لیے کر ویڈیو بھی منا دوں گا ڈیلیٹ کے لیے آپ اس کا ضرور فارم بھر دے فارم بھرنے کے بعد آپ دو سال کا ڈیلیٹ کا کورس کریں اس کے بعد پھر آپ کو ایش ٹی ایٹ یعنی کی اسٹیٹ نکال لے نہا یا پھر آپ اگر سیٹٹ نکالنا چاہتے ہیں تو دو میں سے کوئی بھی سینٹرل اگزام ہو یا پھر اسٹیٹ بحار کا نکال سکتے ہیں اس کے بعد جو اسی ہزار سیٹوں پر جو بحالی ہوگی وہ آپ آسانی کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بٹ اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اگر اس میں جو بی پی ایسی ٹرائے تھری جو بحالی نکالی جا رہی ہے اس میں اگر آپ نے ڈیلیٹ پاس کر لیا ہے اور ابھی جو ایش ٹیٹ کا اقزام ہو رہا اب اگر آپ نے ایش ٹیٹ کوالیفائیٹ کر لیا تو آپ تو ایلی جیبال ہے دوہزار چوبیس میں بی پی ایسی ٹرائے تھری کے لیے بٹ ابھی آپ صرف او صرف ٹویلت پاس کیا ہے مولوی پاس کیا ہے تو آپ کو پیچھے نہیں اٹنا ہے آپ کو جل سی جل ڈیلیٹ کر کے رانا یا پھر بی ایٹ کر لینا اگر عالم پاس ہے تو کیونکہ ڈیلیٹ ٹویلت کے بعد ہوتا ہے اور بی ایٹ گریجویشن کے بعد ہوتا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں انہوں نے آگے بہت ساری اچھی اچھی امپورٹنٹ بات بتایا انہوں نے بتایا کہ سیکنڈری اور انٹر سکولوں میں اسازہ کے احل بن سکے اور روزگار سے جڑے ساتھی دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے بھی تیار کرنے تاکہ روزگار سے جڑ کر اپنے معیشت کو درست کر سکے ہندوستان سطح پر مسلمانوں کی آبادی اٹھارہ فیصد ہے آپ کو پتا ہے کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی بہت ہی کم ہے جبکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی تعداد ملازمت میں تین فیصد ہی ہے یعنی کی بتایا یہاں پہ جا رہا ہے کہ پورے جو بہار میں مسلمان ہیں بہار میں سوری پورے ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ اٹھارہ فیصد ہے اس میں سے پڑھے لے کہ صرف اور صرف تین فیصد ہیں اور آرمی میں ایک فیصد ہے تعلیم اعتبار سے اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی تعداد چار فیصد ہے ایسی صورت حال میں مسلم آبادی کو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لئے کوشش کرنی چاہیے تاکہ تعلیمی اعتبار سے دیگر برادیوں سے مقابلہ کرسکے اور ساتھ ہی روزی روزگار میں اپنی حصہ داری بڑھا سکے ایک ہی راستہ ہے تعلیم جس سے مسلمانوں کی معایشت درست کی جا سکتی ہے ابھی اردو فارسی اور عربی پڑھنے والے طلبہ و طلبات کے لئے سنہرے مواقع ہیں آپ کو پتا ہے کہ اردو کے لئے بھی بحالی نکالی جا رہی ہے بحار میں فارسی کے لئے بھی بحالی نکالی جا رہی ہے اور عربی کے لئے تو اگر پتا ہے کہ ابھی بحار میں اردو عربی اور فارسی کی بھی ویکنسی نکالی جا رہی ہے تو اگر آپ مدرسہ کے سٹوڈنٹس یعنی کہ اگر آپ نے ندوہ سے آپ کے فراغت ہے یا پھر آپ کے اشرفیہ سے فراغت ہے یا پھر آپ مظاہر علم سے فراغت ہے یا پھر دار علوم دیون سے فراغت ہے تو وہاں کی جو certificate ہو وہ 12 تک کی کام آتی ہے یعنی کی اس بیس پہ آپ graduation میں admission فورا لے لیں اس کے بعد آپ بیٹ کر لیں یا پھر آپ ڈیل ایڈ میں بھی admission لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس سنہیرہ موقع یہ ہے کہ جو علم ہیں ان کے پاس فارسی اور عربی کی opportunity ہے کہ اس کے teachers بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ فارسی کا جو cut off is بر گیا سیرف اور صرف 49 گیا آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا بہت بھی اگر آپ فارسی جانتے ہیں آپ عالم آدمی ہے تو فارسی خود بخود پڑھتے ہیں تو فارسی اگر آپ جانتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ انٹرینس کریک کر سکتے ہیں بی پی ایسی ٹرائی تھری میں تو آپ کو محنت ضرور کرنا ہے کیونکہ ٹوٹل جو بحالی ہے وہ اسی ہزار پدوں پر بحالی نکالے جائے گی صرف اور صرف دو سال کے اندر میں ابھی جو ٹرائی تھری میں بحالی اگس میں آنے والی ہے لگ بس ستر ہزار جو ٹوٹل بحالی اس میں بھی آپ کو کم سے کم چار سے پانچ ہزار سیٹو پر بحالی اردو کی بھی ملے گی تو اس کے لئے بھی آپ فارم بھریے گا اس کے بعد پھر آپ کے بعد کوئی اگلے سال بحالی نکالی جائے گی اگلے سال بحالی نکالی جائے گی ٹوٹل اسی ہزار سیٹو کو لے کر بات ہوئی ہے تو اس کے لئے آپ کو ابھی سے ڈگریان جمع کرنا پڑے گا جیسے اگر آپ مولوی پاس ہے تو ڈی ایل ایڈ میں ایڈمیشن لے لیں اگر آپ عالم پاس ہے تو آپ بی ایٹ کریں اس کے بعد آپ اسٹیٹ یا پھر سیٹٹ کوالی فائٹ کریں پھر آپ آسانی کے ساتھ بی پی ایسی میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی امپورٹنٹ ویڈیو عبدالقیو منصاری صاحب کا یہی کانا ہے کہ جتے بھی مدرسہ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈگری جمع کریں ڈگری پہ ضرور دھیان دیں تاکہ جب تک آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوگی تب تک آپ بی پی ایسی کے اگزام لے لیجیبال نہیں ہے بیٹھ نہیں سکتے یہ تھی آج کی ویڈیو السلام علیکم